اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم کپڑوں کو دپٹوں کو ڈائی کیسے کرتے ہیں رنگ کیسے دیتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں یہ آرگنزہ کا دپٹہ ہے اور اس پہ ہم نے کرنا ہے شاکنگ پنک کلر تو یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ شیئٹ کارڈ ہے تو ہم نے اس میں سے کلر دینا ہے یہ یہ ہم شاکنگ پنک کلر دیں گے اور یہ کس طرح دیا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک دیچ کا اور اس میں رکھا ہوا ہے پانی پانی جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے کیونکہ یہ گرم پانی نہیں کلر کیے جاتے ہیں اوبلتے میں پانی میں کلر کیے جاتے ہیں کیونکہ کچھا رنگ جو ہے ورنہ وہ رنگ کچھا ہوتا ہے اگر اس کو گرم پانی میں ہم نے کلر نہیں کیا تو ہم انتظار کر رہے ہیں گرم پانی ہونے کا تو یہاں پر میں آپ کو کلر دکھا دوں یہ دیکھیں یہ کلر ہیں اور یہ کلر جو ہیں وہ ڈبوں میں پڑے ہوئے ہیں مختلف کلر ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم شاکنگ پنک کلر کریں گے تو صرف ایک ہی کلر ڈالے گا اس میں مختلف کلر کے ٹچ آئیں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کلر ہونا شروع ہوتا ہے تو پانی ہو گیا ہے گرم ایک کلر استعمال نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ ہے شاکنگ پنک کلر انہوں نے ڈالا ہے اب ان کے ساتھ مختلف کلر کا ٹچ بھی دیں گے اور اب بتاتے جائیں کون کون سے کلر آپ اس میں شامل کریں گے ٹچ دیں گے کیونکہ ایک کلر کے کمبنیشن ایک کلر سے تو پٹا ڈائی یا کوئی کلر ڈائی نہیں ہوتا کمبنیشن کرنا پڑتا ہے کلر کا یہ دیکھیں یہ دنڈا لکری کا لیا اور اس سے یہ انہوں نے اس طرح ہلانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ رنگ مکس ہو گیا اور لکری کا ہی ڈنڈا استعمال کریں گے کیونکہ یہ کیمیکل نہیں اور ایک اور بات بتاؤں اب یہ اس میں شامل کر رہے ہیں تہذاب یہ دیکھیں یہ تہذاب شامل کر رہے ہیں ایک اور بات میں آپ کو یہ بتانی تھی کہ جو سوتی کپڑے یا دپٹے ہوتے وہ آم کلر سے آرام سے ڈائی ہو جاتے ہیں لیکن جو ریشمی سٹف ہوتا ہے جیسے آرگنزا ہو گیا ہے یا کوئی اور ریشمی سٹف تو ان میں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر بہت جلدی سے بہت آسانی سے وہ ڈائی نہیں ہوتے تو اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے یہ آرگنزا کا دپٹہ ہے انہوں نے اس کو تیہ لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح تیہ لگائی ہے اور یہ اس میں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ شامل کرنے لگ یہ دیکھیں دپٹہ کس طرح ڈائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں بڑی محارت کا کام ہے کہ ایک سادے دپٹے کو اور ایک ریشمی سٹف کو بلکل میچ کر دینا اس کی میچنگ کے ساتھ اور پانی ہمیشہ گرم ہی استعمال ہوگا پانی تھنڈا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ اس میں رنگ جو ہے وہ کچھا ہو جاتا ہے تو زیادہ پانی زیادہ ہے ہاں اور اس میں اتضاب بھی شامل ہوا ہے اور اب یہ جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے گھمایا ہے اور اب یہ شیٹ کارٹ سے اس کو میچ کریں گے آیا یہ میچ ہوا کہ نہیں ہوا اگر کچھ کمی بیشی ہوگی تو پھر یہ کلرز کو استعمال کریں گے جو کہ ڈرائی فارم میں کلرز جو ہیں کلرز جو ہے یہ دیکھیں اب انہوں نے نکال دیا اور اس کو سکائیں گے سکھنے پر اس کا کلرز جو چیک کریں گے کہ یہ سوکنے پر کلرز جو ہے جو ہوا جو نہیں ہوا کیونکہ گیلے میں کلرز جو کلرز جو نہیں ہوا دارک ہوتا ہے تھوڑا سا اب اس کو آئرن کریں گے آئرن کریں یہ کچھ سکھائیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو ٹیک کریں گے کہ اس کا کلر سے ہی ہے یا نہیں آپ نے دیکھا کہ کسی میند کا کام ہے یہ آرام سے ڈائی نہیں ہوتا کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے دیکھیں تھوڑا سا ابھی فرق ہے اس میں ابھی اس کو دوبارہ مزید تھوڑا سا اور کلر ڈال کر تھوڑا سا اور کلر ڈالیں گے تھوڑا سا اور کلر ڈالیں گے اس میں شاکنگ پنگ کلر تھوڑا سا اور ڈالیں گے اور اس کو دوبارہ سے ڈائی کریں گے آپ نے دیکھا کہ کتنا لمبا پروسیجر ہوتا ہے کپڑے کو ڈائی کرنے کے لئے اور کیا کیا چیزیں استعمال کرنے پڑتی ہیں کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ سوکتا ہے تو پھر میں بتاتی ہوں کہ یہ میچ ہو چکا ہے کہ نہیں